بچے کی موت کا ٹائم آ گیا حضرتِ زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے آپ جلدی سے چلے آئیے اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھیجواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا عَاتَا وَلَهُ مَا خَسْ اے میری بچی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَصْبِرْ اے میری بچی تو سبر سے کام لے اور ثواب کیوں امید رکھ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھیجوایا اے ابباجان میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے نواسے کا آخری ٹائم ہے اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسہ آپ کا آخری سانسے لے رہا ہے آپ کا نواسہ موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے آپ کا نواسہ دنیا سے جا رہا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو بہر ہیں آپ رو رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے میں ایک نانا بھی ہوں میں ایک باپ بھی ہوں اپنے نواسے کے غم میں یہ آنسو نکر رہے ہیں جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تب بھی ایک اور موقع یاد کیجئے بدر کا میدان ہے سترہ رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی سولہ رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی اللہم انجزلی ما وعدتنی ہای اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما ہای اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما اللہم انتہ لک حاضحی العصابت لا تعبد فی الارضی ہای اللہ اگر یہ مٹھی بر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہوگے یہ تین سو تیرا اگر آج ہلاک ہوگے تو ہای اللہ پھر روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو بے رہے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں حضرت ابو بگر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کمونا شدتو کرب بکا اے اللہ کے نبی بس کیجئے آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور دنیا نے دیکھا کہ تین سو تیرہ مسلمان ایک ہزار کے اوپر غالب آگئے اللہ نے ایک ہزار کے اوپر ان کو کامیابی سے نمازا ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے تھے رات کا ٹائم تھا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہتے اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِیم آئے اللہ میری امت کے اندر جو میری پیر بھی کرے گا وہ میرا امتی ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور الرحیم ہے تم معاف کر دینا اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی اِنْ تُعَذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ كَوَئِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْ تَلْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو طاقت والا ہے تو حکمت والا ہے اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لئے دعا مانگ لی ابراہیم نے تو اپنی امت کے لئے دعا مانگ لی میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا میری امت کے خطاکاروں کا کیا ہوگا آپ نے ہاتھ اٹھائے صحیح مسلم کی الفاظ ہیں آپ روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا کبھی غور کیا آپ نے میرے نبی کو نمازیوں کی چنتہ نہیں ہے میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتہ ہے میرے نبی کو تحجد پڑنے والوں کی فکر نہیں ہے میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا وہ کیسے قیامت کی نجات مہیں آپ اپنی امت کے گنہگاروں کے لئے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لینا اے اللہ میری امت کو بچا لینا اللہ نے جبریل کو بھیجا اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْدِكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْكَ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی اگر شرک نہیں کرے گی اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرشِ خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاہ دی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے یہ وہ راتوں کو رویا کرتے تھے اس نبی سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں نہیں کرتے ہم اگر ہم کرتے تو آج مسجدیں کھالی نہ رہتی وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز کو نہیں بھولا سو موار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے آپ بے چین ہیں بے قرار ہیں بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہتے میں نے کان لگایا میں نے گوھر سے سنا کی دیکھوں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہتے او لوگو نماز کا آپ کی پابندی کرنا نماز کا خیال کرنا نماز کو نہیں چھوڑنا نماز سے لا پرواہی مت کرنا آخری دن بھی آپ کو نماز یاد تھے آپ جب ٹینشن میں ہوتے تھے آپ حضرتِ بلال سے کہتے تھے اے بلال جلدی سے آزام دے دو اور مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ جب تک نماز نہیں پڑھ دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والو او نبی پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والو تمہیں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے لئے جان دے دیں گے ارے جان بعد میں دینا پہلے اپنی نیت و قربان کر کے فجر کی نماز تو پڑھو تم جان کیا دوگے نماز نہیں پڑھتے کیوں صاحب ارے مولی صاحب دکان بھی تو چلانا ہے ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی ایک دکان کے باہر لکھا تھا کہ اپنے کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے نماز سے مت کہو کہ مجھے کام نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے میں تیرے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا میرے نوجوان ساتھیوں آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کے چہرے پر اور نور پیدا ہوگا آپ کی زندگی میں اور برکت آئے گی جس دکان کے لیے اور جس کاروبار کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں وہ نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرے نیک بندے کاروبار کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے میرے نبی کبھی بدعا نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر جلدی بدعا نہیں کرتے تھے مگر جب جان بوجھ کر کے کافروں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی اور ان سے جنگ کرنے کی وجہ سے سورت ڈوب گیا اور اثر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو بخاری کی الفاظ ہیں آپ نے بدعا کرتے ہوئے فرمایا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آخ سے بھر دے شَغَلُونَ عَنِ السَّلَاةِ الْوُسْتَا ان کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز قضا ہو گئی ان کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز چھو اتنی محبت تھی اللہ کی نبی کو نماز سو موار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے فجر کی نماز مسجد کے اندر چل رہی ہے ابو بگر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی حجرِ عائشہ کا پردہ ہٹاتے ہیں سامنے حضرتِ ابو بگر نماز پڑھا رہے ہیں اور سب لگی ہوئی ہے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں آپ کے چھیرے پر مسکراتا جاتی ہے اچھا جب میرے نبی مسکراتے تھے نا ایسا لگتا تھا چودہوی کا چانت چمک رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ختم ہے میرے نبی کے اوپر وہ حسان بن ثابت نے کہا تھا نا اے میرے نبی آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے سوچو اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا میرے عزیزوں اتنے خوبصورت تھی اللہ کے نبی آپ نے صحابہ کو نماز پڑھتے گئے دیکھا آپ کے چہرے پر مسکراتا یہ مسکرات کیوں تھی یہ سکون کی علامت تھی یہ پہچان تھی کہ میری امت میرے بعد یہ اپنے مشن پر قائم ہے میرے بعد بھی نماز چل رہی ہے میرے جانے کے بعد بھی میرے صحابہ نماز پڑھتے رہیں گے میرا مشن کامیاب ہے میرے مشن پر میرے صحابہ چل رہے ہیں یہ سکون تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی چہرے پر مسکرات پھیل گئی اور آپ ہسنے لگے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی حالت میں یہ محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرات رہے ہیں صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہوا کہ ہم نماز چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں ہم پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینی رکھو اور اس کے بعد آپ نے پردے کو دوبارہ گرا دیا اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیکھا تھا تو نبی کی آنکھوں سے تب بھی آسو آئے تھے چھوڑen جیب